آپ فرماتے ہیں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخیانور پھیر لیتے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علاقہ کر دو بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا اب کہا بیوی کو علاقہ کر دو تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں فرماتے ہیں نہیں میں کے بھیج دو طلاق نہیں دے نہیں فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی تنہ تنہا آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار مالدار گھوڑ سوار تیر انداز میزہ باز اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے فرماتے ہیں غصان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مسئیبت سب سے بڑی تھی غصان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا نراز ہو گئے تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے تم تو بڑے عوضے کے قابل تھے تمہاری تو شورت ہے سارے علاقوں میں تم آ جاؤ ہمارے پاس ہم تمہیں بہت بڑا حدہ دے دیں گے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلیں اب میں تڑب کے رویا میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسلم نبی میں سارے سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کعفر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کہ کعفر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا ہے ہم نے پریشر کے لیے پریشر کے لیے کعفر سے سمجھوتا کرو گے اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بھائی مانوں کے ساتھ دوستی کرو گے حضرت کعف بن مالک فرماتے ہیں میں نے تنور میں ڈالا میں تڑپ کے رویا میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کعفر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا اے اللہ میربانی فرماوا اتنا امتحان نہ لے روتے روتے گھر گیا سہری تک روتا رہا ایک آدمی دوڑا آیا کہنے لگا کعفر جلدی چل حضرت جبریل آگئے ہیں اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے چل آجا حضرت کعف بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا مابوبہ میرا سارا ہی مال لے لے حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے رکھ لے سارا کچھ مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو آزم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو حضرت کعف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا جب ہی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی میرے بھائی ہم منٹ منٹ پہ سمجھوتا ہے منٹ منٹ پہ منٹ منٹ پہ بڑا رولہ ڈالتے ہیں بڑا شور ہے چائنہ کی دوستی چائنہ کی دوستی چائنہ جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے اس کا درسر اور سوخ ہے ان کا آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں میں چائنہ کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا فرنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں ارض کروں کہ وہ جو آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے یہ تو چائنہ میں بسنے والوں سے پوچھو نا یا مسجد بنانا بڑا مشکل ہے جہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے کہے کی دوستی کس طرح کی دوستی قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبیہ ملنا تہم جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے بھائی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اجزاء اجزائے ترقیبی جو بھنائے امت قرآن نے بیان فرمائے ان میں پہلا یہ ہے مسلمان کافر پر سخت ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر فرمائے روح ماؤ بھائی نام آپس میں رحم دل آپس میں اقبال نے اس آیت کی تفسیر کی تو دو مصروں کے اندر شیر میں مضمونی پروک رکھ دیا کہنے لگے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم کس طرح ریشم کی طرح ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم ریز میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن ریز میں حق کو باطل ہو تو پھر فولاد بن کے نکلے پھر منت سماجد نہ کرے اقوام متعدہ آئے تو فلان آئے تو فلان آئے فولاد ہے مومن ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے مامو کو لطاڑا جناب ابو بادہ بن جرہ نے باپ کو قتل کیا مصب ابن عمر نے بھائی کو قتل کیا ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں بس بات ختم ہو گئے یہ تمہارے بھائی اتنی زباعت ہے یہ تمہارے اس سے زیادہ نہیں کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا فرمایا یہ تمہارے اپنے بھائیوں کی مدد کرو حد ہو گئی مدد کرنے کی بھائی کا بازو پکڑا گھر لے گئے کہنے لگے یہ پندرہ کلے میرے ہیں چھے جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو تمہارے ہو گئے گھر کا سامان بستر رزانیہ تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا رکھ لے آدھا تیرہ آدھا میرا یہاں تک ایک وہ موقع جب صحابہ کرام علی مردوان میں سے کسی کے پاس دو بھاگ تھے ایک میں خجوریں زیادہ پکی ایک میں کم پکی جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے تجھے وہ والا بھاگ دوں گا جس کی خجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں وہ والا وہ والا بھاگ دوں گا خجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا ہے غریب ہے رشتہ نہیں ملتا یہاں ایک شخص نے کیا کیا اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا کہا بھائی ہے اس کو یہاں بسانا ہے رکھنا ہے لانا ہے کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انسار ہے کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا لگ ہے کوئی کسی جگہ بھاس نہیں ہوئی آدھا بانٹ کے دیا اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ طبوک کے بعد جب بڑا مال آیا مسلمانوں کے پاس دھیر لگ گئے بہرین سے مال آیا تو دھیروں لگ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ کو بلایا مدینے والوں کو فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بہنیوں پر تم نے اپنی آدھی آدھی جائدادیں دے دی تھی تم نے روحہ ماہ و بینہ ہم کا پورا مظاہرہ عملا کر کے دکھایا تھا اب مال آگیا ہے دو آپشن میں تمہیں دیتا ہوں دو قسم کی ترجیحات ایک چیز قبول کر لو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے ماجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو وہ تم واپس لے لو اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں بات ہو رہی تھی انسار چوپتے حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں پتہ مابوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی تھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو اس خون ملے گا فرمایا بولو تو انسار مدینہ بولے تو رو کے بولے کہ مابوبہ ہم نے مال کیا کرنا ہے ہمارے پاس رسول پاک جو موجود ہیں یا رسول اللہ ہم نے کیا کرنا ہے مال کا حضور جو اب آیا یہ بھی سارا انہیں دے دیں جو ہم نے دیا تھا وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں اور یا رسول اللہ جو بعد میں آئے وہ بھی انہیں دے دیں ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود رہنے چاہتے ہیں مابوب ہمارے درمیان رہیں مال و دولت کی ہمیں ضرورت ہے یہ روحہ ماہو بھینہوں میں آپ اس میں بانٹ کے ہر چیز اپنے بھانیوں کو دے دی حضرت عمر عیسائی بادشاہ ٹائم مانتا ہے تو کہتا ہے کوئی ٹائم نہیں چل دوڑ جاؤ ملک شام جاتے ہیں جب فتح ہوتے ہیں حضرت سعید بن نبی بقاز بلاتے ہیں شام جاتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں شام آئے ہیں یار سب سے پہلا کام یہ کر بلال کا تو پتہ کر یہاں سنا ہے بلال عبشی کا مکان بھی کہیں نیڑے نیڑے ہیں پتہ تو کر حضرت بلال عبشی حضرت سعیدنا ساتھ کہانے لگے حضور بلا نہ لیں فرمایا نہیں وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو میرا تو امام ہے میں گھر ملنے جاؤں کا گھر روحہ ماہو بھینہ ہوں کالے رنگ کے عبشی غلام سعیدنا بلال عبشی کو ملنے گھر گئے اور جناب عمر جا کے بیٹھک میں انتظار کرنے لگے کوئی ہے ٹرائنگ روم میں بیٹھے انتظار ہونے لگا جناب سعیدنا بلال آئے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے ملک شام کے لوگوں نے یہ مندر عجیب دیکھا کہ جناب عمر فاروق ایک عبشی کے لیے کھڑے ہوئے اور جب کھڑے ہوئے تو حضرت بلال کہنے لگے عمر بیٹھ جاؤ یہ کیا کر رہے ہو تو حضرت سعیدنا عمر روح پڑے کہنے لگے بلال تو عبشی پہلے تھا جب سے رسول اللہ کا غلام بنا ہے ساری امت کا امام بن گیا ساری امت کا تو امام بن گیا ہے جب سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن بھائی یاد رکھے جب اشدہ والا کفار کی بات تھی تو اپنے سگے قتل ہو گئے اور جب روح ماؤ بینہ ہم کی بات تھی تو پھر یہ نہیں دیکھا یہ عبشی ہے توجہ ہے میری بات پر جاگے رہے نا آپ لوگ ادھر دیکھیں پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ عبشی ہے یہ رومی ہے یہ کون ہے پھر یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے صلی اللہ ہمارے ہاتھ تو نفرتیں پھیل گئیں وہ بس کرو جی بنگالیوں سے جان چڑھا ہو وہ بس کرو جی فلانے سے وہ بس کر یار رین سین اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن مسلمان جس طرح کا بھی ہو اس کے ساتھ نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے پہلی بات اشدہ والا کفار دوسری بات روح ماؤ بین اب تیسری بات ہے میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اگر خانہ کعبہ میں چالیس پچاس لاکھا جی مل کے دعائی مانگ لیتا دعائی مانگ لیتا مل کے تو کمال ہو جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے یہ کمزور لوگوں کی باتیں کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی یہ عرض ہوئے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھی ایک اس کو جی دیئے جس کا خدا نہ ہو یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا کس طرح ہوگا جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے ہماری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے تلواریں زیادہ تھی نیزے زیادہ تھے یہ آپ کو جسوسی زیادہ تھی پتا زیادہ تھا کہ یوں کابو آئیں گے کافر تو دبو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاوں کی برکت سے ملی فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے ساری رات وہ نات گانے میں مصروف رہے اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں عباد میں کرنا پہلے جیاد کرو کہہ رہے تھے اب نکل کر خانکہوں سے ادا کا رسم شبیری عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا پہلے جیاد تو میں نے کہا صاحب تو عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہا رہا ہے پہلے وہ جگہ تو بتائیں خانکہوں پہ تو ارسو رہے سال کے بعد ڈھولا گرا ہے وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانکہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا فجر کے بعد پچاس ہزار درود پڑا جائے گا وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوشی نہیں کہا کہ کہاں گئے وہ تو دور ختم ہو گیا اب کہاں ہے خانکہ میں اب تو نظر نیاز رہ گئی ختم شریف رہ گیا ارس پاک رہ گیا باقی تو معاملہ ختم ہے وہ کہاں گیا معاملہ سارا بھئی دعائیں التجائیں شعب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی کہنے لگے خاجہ مہین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا ہم جہاد کرتے تھے اللہ کا امیابی دے دیتا تھا بھائی وہ عبادت وہ ریاضت وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا وہ اپنی عبادت کے زور پر اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں آہو زاری حضور نے فرمایا الدعا صلاح المومن دعا مومن کا تھار ہے دعا مومن کا بول کے بتانا ہے دعا مومن کا فرمایا مومن یہ تھار چلا سکتا ہے یہ تھار کافر کے پاس موجود ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہوں کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لیں ہاتھ باندھ لیں گردن باندھ لیں کہنے لگا بلا اپنے رب کو تو حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے لگے میں تو شہیدوں نے کوئی تیار تھا لیکن تو نے عزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو اے اللہ مدد فرما